ہاں ابھی ڈاکٹر صاحب نے بریک پہ جانے سے پہلے ہمیں بتایا اور میں ان ناظرین نے جہاں ابھی جوائن کیا ہے میں یہ بتا دوں کہ یہ اینے ٹو فورٹی فائیو کا ہلکہ ہے اور اس وقت جو یہاں کے کینڈیڈٹ ہیں جو کہ پی ٹی آئی سے نامزت امیدوار جو کہ بلے کے نشان کے ساتھ جو یہاں پر کڑے ہوئے ہیں جس کو کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان میں ان پہ اعتماد کیا ہے اور ڈاکٹر آمیل لیاقت حسین کو یہاں کا ٹکٹ دیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جناب اس سے قبل جو یہ ہلکا تھا اینے ٹو فٹی ٹو کا یہ وہ ہلکا ہے جس سے قبل یہاں پر کہا یہ جاتا ہے کہ ایمکو ایم نے دو سالوں دو جو اس سے قبل جو کینڈیڈیٹ تھے وہ رشید گوڈل صاحب یہاں سے جیتتے رہے ہیں لیکن اب وہ ٹکے ڈیوائیڈ ہو گیا اس کے بعد اب یہ اینے ٹو فورٹی فائیو بن گیا ہے اب کیونکہ یہ پروگرام ڈاکٹر صاحب خود کنڈکٹ کرتے تھے تو یہ سوالات جو ہمیں ڈاکٹر صاحب سے عوام جاننا چاہتی ہیں اس کی ذمہ داری اب میرے پاس ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے جو سوال ذہنوں میں چلتے ہیں وہ میں ڈاکٹر عامر لیاکت سے پوچھ سکوں ڈاکٹر صاحب میرے شو میں آپ پہلی دفعہ آپ سے میرا انٹریکشن ہے پہلے تو مجھے یہ بتائیے اینے ٹو فورٹی فائیو جو کہ آپ کے ساتھ ایسے علاقے ہیں جو کہ انتہائی گنجان عبادی اور وہ علاقے جو کہ پسماندہ سمجھے جاتے ہیں شہر کے اندر ہوتے ہوئے بھی تو آپ کے پاس بہت بڑی ایک ذمہ داری آگئے جو خان نے آپ کے اوپر یہ اعتماد کی اور یہ ٹو فورٹی فائیو آپ کو دیا جو ایک اہم حلقہ ہے کیسا دیکھ رہے ہیں کہ کیا چیلنجز ہیں بھی آپ کے پاس یہاں پر بہت سا شکریہ آزانہ بھائی اس پر بہت سازے چیلنجز ہیں پہلی بات تو یہی کہ میرے گھر کا علاقہ ہے یہ میرا اپنا گھر ہے جہاں میں پیدا ہوں خدا دات کالونی میں اور یہاں میرا کالیج ہوتا تھا آدم جی سائنس کالیج ادھر ہی سامدے میں پڑھتا رہا ہوں اور یہی حسن زیب پشاوری آئس کریم تھی ماں سے ہم کالیج جانے سے پہلے ان کی خاص طرح پر کرنچ آئس کریم جو تھی وہ کھایا کرتے تھے یہی بیردہ پرانا ایک تو میں یہاں پڑھنے آتا تھا آدم جی سائنس کالیج یہاں ہی سے میرا پھر ایڈبیشن ہوا تھا لیاقت میڈیکل کالیج میں کیونکہ اوپن میڈٹ ہوا تھا میں ماں چلا گیا تھا لوگ پوچھتے ہیں نا ڈاکٹر کیوں لگاتا ہے آمیر لیاقت اپنے ساتھ تو آج جواب دے دیتا ہوں لیاقت میڈیکل کالیج میں میں پڑھا ہوں چار سال تک آخری سال میں کر نہیں پایا تھا ہمارے کالیج میں تھرڈ ائر سے لوگوں کو ڈاکٹر ڈاکٹر کہنا شروع کر دیتے ہیں کالیج میں جاتے ہی ڈاکٹر صاحب ہو جاتے ہیں فورنسک میڈیسن تک جو پہنچ جاتا ہے وہ ڈاکٹر صاحب ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر صاحب ہی مشہور تھے تو اب ہر بات کا جواب میں دیتا نہیں ہو تو لوگ سمجھتے ہیں شاید اس کو پاس کوئی جواب نہیں ہے تو پہلی بات ہوئے کہ یہ بڑا سینسٹیف علاقہ ہے یہاں پر مختلف قومیتیں آباد ہیں مہاجر